اگلا سوال ایک بھائی کی طرف سے ہے وہ پوچھ رہے ہیں کہ علی بھائی نے کم از کم دس سال دعوت اسلامی میں گزارے ہیں پلیز ان سے پوچھ کر بتائیں کہ کیا وجہ ہے کہ ہم لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے کم از کم بیس سال ہو چکے ہیں لیکن ماتھے پر کوئی نشان نہیں پڑ سکا لیکن دوسری طرف جو بچہ بھی دعوت اسلامی میں جاتا ہے تو کچھ ہی عرصے میں اس کے ماتھے پر سجدے کا نشان نمائع ہو جاتا ہے جسے ہم محراب بھی کہتے ہیں آخر اس کی کیا وجہ ہے یہ وجہ ان سے آپ پوچھیں میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں ٹیکنیکل ریزن بھی اس کی پہلے تو اس میتھ کو کلیر کریں کہ ہمارے جو سب کانٹینٹ کے معاشرے میں ماتھے پر سجدے کے نشان کو کوئی سمجھتے ہیں کہ کسی کے جنتی ہونے کی نشان نہیں ہے تو یہ بالکل غلط ہے اور یہ خود بھی ماننے گے غلط ہے کسی بریلوی سے پوچھیں کہ تبلیغی جماعت والے کو جو محراب ڈلتا ہے وہ کہتے ہیں محراب کیا پورا موں بھی کالا کر لے کو فرق نہیں پڑتا ہے اور تبلیغی جماعت والوں سے پوچھیں کہ یہ جو بریلویوں کو محراب ڈلتے ہیں وہ کہیں گے اس چیز کا ثبوت تو نہیں ہے کہ ان کے عقیدے ٹھیک ہیں تو لہٰذا کنسینسیز ہے کہ محراب کوئی علامت نہیں ہے ہاں یہ کہنا چاہیے محراب جب اپنے فرقے کے اپنے بزرگوں کے اپنے مولویوں کے ماننے والوں کو پڑھے تو جنت کی علامت ہے دوسرے کو جتنا مرضی بڑا پڑ جائے وہ کہیں گے کہ یہ شکل کے اوپر لانت پڑی ہوئی ہے پھٹکار ہے کالا ہو گیا تو آپ سے زبردستی کو یہ کام نہیں کروائے گا اسی لئے کئی لوگ آپ نے دیکھا ہے کہ باہر کے ملک میں جاگے زیادہ پریٹسنگ مسلمان بن گئے کیونکہ باقی بیمانیوں سے وہ بچ گئے دونمریوں سے بچ گئے تو ہمارے ملک میں دونمری داڑی والا بھی دودھ میں پانی ملا رہا ہے بغیر داڑی والا بھی ملا رہا ہے گندہ فروٹ اچھا کہہ کے داڑی والا بھی بیچ رہا ہے بغیر داڑی والا بھی بیچ رہا ہے نمازی بھی بیچ رہا ہے بغیر نماز والا بھی بیچ رہا ہے جھوٹ نماز پڑھنے والا بھی بول رہا ہے بغیر نماز پڑھنے والا بھی بول رہا ہے تو سارے برابر ہی ہیں ٹھیک ہے اس سے ویسے لیٹیڈ ہی ہے وہ اگلے دن کسی نے ایک لطیفہ شیئر کرائے آتا مجھے بائیف نے پڑھایا اس کو کسی نے بیجا تھا وٹس ایپ کے اوپر یا فیس بک میں تو یوز نہیں کرتا میرے پاس تو سادہ سادہ موائل ہے تو وہ کیلی بیٹھ کے بڑا حاصلی میں نے کہا کیا اس نے کری یہ لطیفہ میں نے کہا سناؤ تو اس میں یہ تھا کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ تلوار اٹھا کے نا آج بھی ایسا انڈیا کے اندر تلواریں عام ہیں آپ دیکھیں مابے گاؤں میں جو ڈنڈوں تلواروں سے ابھی بھی لڑائی ہو رہی ہے ظاہرہ غریب لوگ ہیں روٹی نہیں پوری ہوتی تو اسلح کہاں سے تو یہ تلوار میں سمجھیں کہ وہ پرانے زمانے ہی بات ہے ایک بندہ تلوار اٹھا کے مسجد میں آ جاتا ہے مسجد میں ابھی تازہ تازہ نماز ختم ہوئی ہوتی ہے تو وہ آ کے پوچھتا ہے بتائیں آپ میں سب سے نیک بندہ کونس ہے تو وہ سارے لوگ نہ اشارہ کرتے ہیں ایک بابا جی کی طرف کہتے ہیں یہ بابا جی ہیں یہ سب سے نیک ہیں تو وہ کہتے ہیں جی چلو بابا جی میرے نال وہ جاتا ہے باہر اور بابا جی کے سامنے ایک بکرے کو قربان کرتا ہے اس تلوار کے ذریعے ٹھیک ہے ان کے قدموں پہ ان کو آنر دینے کے لئے لیکن اندر والے یہ منظر نہیں دیکھ رہے تھوڑی دیر پا وہ اندر آتا ہے اور اس کے تلوار کے ساتھ خون بھی لگا ہوتا ہے اور بابا جی بھی باہر ہی کھڑے ہیں کہنا جی ان دوستو اس تلوار میں کون ہیں تو وہ سارے کہتے ہیں امام صاحب امام صاحب کہتے ہیں نہیں نہیں میں آتے چیک کرنا ہے ایسا میری کیبل نہیں سی آرہی کہ تو اڈیہ آرہی ہے کہ نہیں وہ جو نماز پڑھانے والے امام صاحب تھے وہ کہتے ہیں میں مسجد میں باقی نمازیوں سے یہ پوچھنے آیا تھا کہ آپ کے گھر کیبل آرہی ہے کہ نہیں میری کیبل نہیں آرہی تھی میں وہ پتہ کرنے آیا تھا میں کوئی نیک نہیں تو آپ کی نیکی کا میار تو یہ ہے اور میں آپ کو اوریجنل واقعہ بتاؤں اپنا ذاتی اسلامباد میں میرا ایک گھار ہے الحمدللہ ذاتی دوہزار دس میں میں نے بورنگ کا ٹھیکہ کیا اسلامباد میں سب سے بڑا مسئلہ پانی کا ہے آج کل بھی آپ سنتے ہوں گے وارٹر ٹیبل دن بدن نیچے جا رہا ہے ویسے تو اکثر نکلتے ہی نہیں ہیں سیپیج کا پانی جو نکلتا ہے دس منٹ سے زیادہ موٹر نہیں چلتی تو پانی ختم ہو جاتا ہے تو میں نے اللہ کا نام لے کے بورنگ کا ارادہ کیا تو میں نے مجھے یاد ہے میں نے اشراق کے دو نفل پڑے اور اس کے بعد میں نے دعا کی کہ اللہ پانی تو تیرے کا ذمہ ہے تو میں نے دینا ہے تو میں نے اس کو نہ بھلایا بورنگ والے کو تو میں نے کہا یہاں تم نے کونہ کھوڑنا ہے کہتا نہیں خاص جگہ ہے میں کہا نہیں میں نے جو اپنی پائپنگ سیٹ کرائی ہے وہ اس کے صاحب سے کرائی بھی ہے تو ادھر ذرا فیزبل رہے گا خاص بھلا نہیں ہے کہتا نہیں وہ ایک ماہیے صاحب لان دی ہے انہوں پتہ ہی نہیں سی کہ میں نے بابیں مارے ہوئے ماہیاں کے جیسے میں کہا نا ماہی ہے میں کہا ماہیاں چاہیے نہیں اچھا کہنے اچھا اس طرح کرو خواجہ خضر دے نا آدھا ایک بکرہ دے دیو پانی تو اڑا نکل آئے گا یہ وہ بندہ ہے جس نے نسٹ یونیورسٹی اسلامباد میں اس کے پچاس بور اس بندے نے نکالے ہوئے ہیں سب سے بڑے لیول کا اس کا کاروبار ہے داڑی رکھی بھی ہے اور اکیدہ آپ دیکھ لیں کہتا ہے کہ خواجہ خضر دی پانیہ تک امت ہے تو انہوں دے نا آدھا بکرہ دے تو انشاءاللہ پانی نکلے گا اوہ میں کہا خضر ہوئے یا کوئی وڈد وڈا انسان اپنا پشاب نہیں روک سکتا میرا پانی کوئی روک سکتا ہے اللہ نے اگر منو دینا ہے وہ کوابرا شروع ہو گیا اس کو کانفیڈنس لیول نظر یہ آتا ہے انہوں پتہ ہی نہیں سی کہنے داڑی ہونٹا توڑا پانی نکل نہیں یہ لخال ہو میرے کو بیکھے یار تو اللہ دانا لائے کے شروع کر تو چالیس ازار پر ٹھیکہ سیٹ ہوا کہ دو سو فٹ جائے گا وہ اور چالیس ازار پر کیونکہ وہاں پہ ستر اسی فٹ پہ پانی سی پیش کا نکل آتا تھا اور ایک سو بیس فٹ پہ تھوڑا بہت پانی آ جاتا تھا تو میں نے کہا دو سو فٹ کرواؤں گا لے جی کرنا ایسا ہوا اللہ کہا کہ دو سو فٹ اس نے کھو دیا اور زمین بلکل خوشک سی پیش کا پانی مینی ہاں وہ کہتا ہے جی ہونٹ سنا ہو کہتا ہے آلے وی ٹیم جے پانی دم کر کے دے گی پانی جناب تسیے اے خوش سٹو گے نا تب پانی آ جائے گا اوہ میں کہا نا نا پائی مہین چاہیے نہیں کہتا ہے جی بس ٹھیکا مکمل ہو گیا ہے میرے پیسے میں کہا جی ایلو پیسے میں نے کہا اس کو آپ نہ اور کھو دو کہتا ہے پانی نہیں نکلنا آپ کو بتا دیا ہے یہاں پانی ہے ہی نہیں ہے اور اسلامبال میں اکثر جگہ پہ پانی ہوتا ہی نہیں ہے میں نے کہا آپ کیا کرو گے کہتا ہے جی پندرہ سو رپیہ ایک دن کروں گا اور کھو دوں گا جتنا ایک دن میں نکل آئے آپ دھیاڑی کے ساتھ سے ٹھیکے سے ادھر چالیس زار تو دے دیا میں نے کہا شروع کرو پہلے دن اس نے دس فٹ نکالا کہنے ہے خوشک مجھے کہنے ہے جی آلے وی وقت اے تسی کی درے اور کھو دوالو اہتے پانی کوئی نہیں میں نے کہا یار میں پیمنٹ کر رہا ہوں تم نکالو اچھا اگلے دن کیا ہوا صبح ساتھ آٹھ بجے نے مجھے کال آئی سر جی مبارک ہوئی پانی نکلا ہے اور کہتا ہے سر اتنا پانی نکلا ہے کہ میں نے کہا کیسے کہتا ہے دی دو سو دس تو کل ہو گیا تھا نا آٹھ صبح آتے ہی میں نے جب پہلی بوکی ماری ہے نا تو وہ پتھر ٹوٹا ہے اور اتنا پانی نکلا ہے کہ پچاس فٹ پانی جمع ہو گیا ہے نیچے سے اور وہ پانی نکلا ہے سر رگ کا پانی آپ کو بتا ہے زمین میں ایک پانی ہے وہ کبھی بھی خوشک نہیں ہوتے جیسے کہ اگر آپ کو کھال میں میں سوئی چباؤنا تو تھوڑی دیر بعد خون نکلنا بند ہو جائے گا لیکن اگر کئی نس میں سوئی لگ جائے فوارہ پھوٹے گا وہ فوارہ پھوٹا تھا جو پچاس فٹ کھڑا ہو گیا کہندہ ہے جی بوکی میں نے کہہ جی دو سو بیس پوری کرو کہندہ ہے سر ایک فٹ نہیں آگے میں جا سکتا پانی کا اتنا پریشر ہے کہ یہ بس اسی پہ آپ کو روکنا پڑے گا اچھا میں کہاں جی کدھر گئے توڑے خیزر توڑی مائیاں توڑے بابے کہہ جی یہ واقعی اللہ دے کام نے اچھا اینٹھیں مال نہیں دینے اللہ دے کام نے جیسے کفار مکہ بھی جب سمندر میں بیچ میں مہنچتے تھے کہتے تھے کہ ادھر اللہ ہی کام آئے گا جو سورہ یونس میں آتا ہے تو میں نے اس کو توبہ کر رہی میں نے کہا آندہ کبھی تم نے یہ بات نہیں کرنی یہ یہ میں نے آپ کو بتایا کہ خیزر کو ہم نے بھی ایک دفعہ کابو کیا ہے جو جیلی خیزر انہوں نے بنایا ہوئے کہتے ہیں بزرگوں کو آکے ملتا ہے ہمارے ملنے میں بھی ایک وہ تویزد آگے کرتا ہے وہ کہتا ہے جی منو تاہ مل دیں میں کہتے ہیں جدو ملن نہ تو پڑھنا ہے غیب نوائی دیں منو پھڑ لیں کہتا ہے نجی توبہ استفار میں نے کہا کیوں کہتا ہے جی یہ تو بید بھی ہے میں نے کہا بید بھی کہاں سے ہے بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ اللہ نے مجھے دیا ہے لا حول ولا قوة اللہ باللہ نہیں ہے طاقت گناہ سے بچنے کی اور نہ ہمت نیکی کا کام کرنے کی مگر اس کی توفیق سے میں نے کہا تم میرے سامنے لا حول ولا قوة اللہ باللہ پڑھو میں غیب نہیں ہوں گا ہم تو خوش ہوں گا کہ میرے نبی کا بتایا وظیفہ جو ہم نے بلو کارڈ پہ صبح شام کے اذکار پہ لکھا ہوا ہے اسماعی آزم میں سے اسماعی آزم میں سے تو عزت خزر اللہ کا نام سن کے غیب ہو جائیں گے لا حول ولا قوة اللہ باللہ سن کر کون غیب ہوتا ہے شیطان من الجنتی والناس اور بڑھے لوگوں کے اس طرح کے جالی خزر غیب بھی ہوئے انہیں ایک اوریجنل واقعہ مجھے بندے نے بتایا ہے اس نے کہا جی اس طریقے سے ہم نے ایک بندے کو یہ وظیفہ ہوتا ہے وہ کہتا جی وہ داتا صاحب انہوں راوی دے پلتے روزانہ مل دینے تو انہوں کو کہا یار اب آئے نا تو تم نے پڑھنا لا حول ولا قوة اللہ باللہ اب وہ علی اجویری صاحب کو تو پتہ بھی نہیں ہے وہ شیطان ان کے نام پہ آکے مل رہا ہے ان کا کوئی قصور نہیں تو کہتا ہے وہ پڑھا تو غائب ہو گیا اس نے رونا شروع کر دیا تو اسی بزرگاں نراز کر دیا یعنی ادھر بھی یہ تعویل کر لیں گے کہ بزرگ نراز ہو گئے تو جڑا بزرگ اللہ نے نام تو نراز ہوندہ ہے وہ بزرگ نہیں کہا وہ شیطان ہے اللہ کا نام سن کے تو بزرگ خوش ہوں گے نبیل اسلام کے سنت وظائف ہیں تو یہ وہ کہتے ہیں پانیوں پہ حکومت سر کسی کی کسی چیز کی اوپر کوئی حکومت نہیں ہے اللہ یا اللہ اللہ اکبر کبیر والحمد للہ کثیر سر وہ دس فٹ کے فاصلے پہ ایمان اور کفر تھا میرے اس بورنگ کے پانی تو نکل نہیں تھا وہ خضر یا بائی یا بابے کے کھاتے میں ڈال جانا تھا اور اکثر یہی ہوتا ہے میرے ایک بڑے قریبی جاننے والے ہیں وہ انگلینڈ سے ٹکٹ کٹا کے پاکستان آئے ان کو خواب میں ان کی اولاد نہیں تھی تو خواب میں اشارہ ہوا کہ فلان بزرگ کے دروار پہ جاؤ تو اللہ تمہیں بیٹا دے دے گا سر خواب وہ کہتے ہیں جی جناب غیبی خبر باقی ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے اچھا جی اس کی قسمت اچھی کہ وہ پہلے دن ہی میرے درس میں بیٹھا ان دنوں میں گھار میں چھوٹی سی مجلس کرتا تھا دوہزار آٹھ نو کی بات ہے اس نے جب درس سنا نا مذہرات کے بارے میں قبروں کے بارے میں بابوں کے بارے میں وہ نے کہا جی میں بے اولاد مار جانا ہے میں بابے کسی کو نہیں جانا اچھا جی وہ آیا اسی کے لیے ٹکٹ کٹا کے تھا جیسے ہی واپس گیا اس کی وائف کی طبیت خراب ہوئی وہ ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کی تو پرگنیسی ٹھہرے ہوئے چالیس دن سے زیادہ ہو چکے میں یعنی وہ خواب سے پہلے پرگنیسی ٹھہر چکی بھی تھی وہ بابے کے خاتے میں ڈلنی تھی جو اللہ کی تھی آج ماشاءاللہ ان کا بچہ آٹھ نو سال کا ہے اللہ نے ان کو بیٹا دیا تو وہ جب خواب آیا اس سے پہلے ہی ہے کیونکہ پرگنیسی کا تھوڑے دنوں کے بعد پتا چلتا ہے تو یہ اکثر بابوں کے خاتے میں جو واقعات ڈلے ہوتے ہیں وہ اس طرح ڈلے ہوتے ہیں وہ اللہ کے ہوتے ہیں وہ بابوں کے خاتے میں ڈالے ہوتے ہیں یہاں بھی اگر کوئی کمزور ایمان والا ہوتا تو جا کے مائی سے دام کرواتا اور پھر نکل بھی آتا تھا پوری زندگی نہ انہیں قرآن مرنا تھی نہ بخاری نہ مسلم انہیں مائیاں اور بابیاں بیچے جانا تھی اسی لئے تو سارا ہم کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور ہم آپ کو کتابوں کے خدا کا تعرف کروا رہے ہیں اور قرآن کے الفاظ ہیں کہ قیامت والے دن بھی یعنی وہ افتہ الہ دن مچھلیاں جو ہیں پھدک نہیں ہوتی تھی اور باقی پورا ہفتہ نظر ہی نہیں آتی تھی مچھلیاں ہونا کہ پھر کر لے نیسنو لال کرنے آئے ایلہ کرنے آئے تو یہ پہلا ایلہ اس طرح کا یہودیوں نے کیا پھر ہمارے یعنی بزرگوں نے بھی کیا اترام سے ہی نام لینا چاہیے نا تو جن کے بزرگ گئے ہیں وہ تو اترام سمجھتے ہیں اور یہ بقیدہ فتاہ والبگیری میں یہ سارے لکھے میں ہیں اس سے بھی بڑا لکھا ہوا ہے وہ کہتے ہیں اگر ایک خامد ہے اس کے پاس ساڑھے سات تولے سونے سے زیادہ سونا مجود ہے تو زکاہد بنتی ہے تو جب شریح سال پورا ہونے والا ہو ایک دن پہلے اپنی بیوی کو گفت کرتے ہیں تو اس پہ زکاہد دیکھوں کہ سال پورا نہیں ہوا سر ادھر یہ سٹوری ختم نہیں ہوئی ہے یہ ڈانکی راجہ فلم یہاں پہ ختم نہیں ہوئی اس کے بعد یہ ہے کہ جب وہ کہتے ہیں بیوی کا سال پورا ہونے لگے تو ایک دن پہلے وہ خامد کو گفت کرتے ہیں اگر تو سی پھر کاؤ اڑا چیڑی اڑی سارے اڑ گئے ہیں اے اڑا اڑی چلدہ رہے گا زکاہد نہ خامد ہے نہ بیوی یہ مسئلے لکھے ہوئے ہیں ریٹن میں میں جو مزاک نہیں اڑا رہا ہوں یہ لکھے ہوئے ہیں اور ہماری متیں ماری ہوئی ہیں ان لوگوں نے یہ کتاب الحیل پورا چپٹر ہے ہی لے کا فکہ نفی میں اور اس سے پہلے تو میں نے بار بار ان کو یہ بات کی ہے وہ مارے یہاں ایک بابا جی کہتے ہیں جی امت مر جائے امام مالک کی طرح مذہوب کیا ہے امت مر جائے کہ نبیل اسلام کی گستاکیاں ہو رہی ہیں اور امت زندہ ہے تو میں اس میں کہتا ہوں کہ پہلے تو وہ مرے نا جو غوثے وقت ہے کہ جس کے اوپر آپ کہتے ہیں جو دنیا کا نظام چلا رہا ہے ہمارے پاس تو اختیار ہی کو نہیں بکول ان کے اے تو کانی ہیں لیکن کہ دماغ کھولنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس تو اختیار بھی نہیں کہ ہم ایک نگاہ مار کے کوئی ویڈیو ڈیلیٹ کرا سکے پہلے وہ بابے کیوں نہ بزرگ مر جائیں کہ جو آنکھیں مار کے یہ سب کچھ کر سکتے تھے وہ کیوں نہیں یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز ڈیلیٹ کروا رہے ان کی بزرگی کو انہیں چاٹنا ہے کہ نبیل اسلامی بستاکیاں ہو رہی ہیں کب کام آنا یہ امت کیوں مرے پہلے تو وہ مرن نا جنہیں کوئی اختیار ہے امت باہ بھرے نا ویسے میں ہتاکہ بڑے عرصے تمہیں لفظ کہنا چھوڑ دیتا ہوں پہنچ کی ویڈیو کہ پہلے جی بابا جی پہلے اپنے بابے مارنے پہنے جنہیں اختیار بھی ہے غوث کتب ابدال جو شہروں کی ڈیوٹیاں ملکوں کی ڈیوٹیاں وہ کیوں نہ مر جانا ٹھیک ہے اور اس علاقے بھی بھی ڈیوٹی ہوگی جہاں وہ یوٹیوب والوں نے اپنی وہ کئی کنالوں کے اوپر جو ہے وہ ہارڈ ڈسک رکھی ہوئی ہے ادھر بھی تک کسی لی ڈیوٹی ہے نا بزرگ دی اوہ بابا کتے ہیں انہوں لبو ذرا کتے ہیں جو بابا انہوں حاضر کرو ڈلیٹ کرائے نا اور اس کی تو ڈیوٹی نہیں یہاں بیٹھے بھی ایسے بھی ڈلیٹ ہو سکتی ہے ایتھے باک اندر نے ایتھے بیٹھے اندر ایتھے بیٹھے اندر ایتھے بیٹھے اندر میں کہنا نا ایتھے چھٹ دیو میں اپنا میکینیکل انجیننگ کا فرمولہ لکھ کے دے تو دیکھ کے پڑھ کے بتا دیں سمجھانا تو دور کی بات ہے یہ بتا دیں کہ لکھا کیا ہوا ہے کبھی نہیں کر سکتے تو یہ یقیناً دنیا کے سارے پادریوں سارے جو ہیں وہ پندتوں سارے پیروں یہ تینوں پیرے سے شروع ہو رہے ہیں ہن سارے اور پیر بھی میں ہوتے ہی نہیں ہیں سبحان اللہ اچھا اور سارے جو بڑے بڑے بنے ہوئے تھے منطروں ان کے اوپر امتحان آگیا ہے کہ کل تک یہ بم پکڑتے تھے اب کرونا وائرس نہیں پکڑا جا رہا لیکن ہم ان کے جانشین موجود ہیں آپ کو بتانے کے لیے کہ اتنی بڑی کانی ہیں کرایا کرو یہ اسی طریقے سے کانی ہے وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام اثر کی نماز اس وقت پڑھتے ہیں جب سورج خوب روشن ہوتا جس وقت اہل عدیس پڑھتے ہیں یا شافی پڑھتے ہیں یا مالکی اور ہمبلی انفی تو بہت لیٹ پڑھتے ہیں اس میں بخاری مسلم میں الفاظ موجود ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ اثر سے مغرب کے درمیان ٹائم اتنا ہوتا تھا کہ اگر کوئی شخص ایک اونٹ زبا کرے اونٹ کی کھال اتار لے اونٹ بہت بڑا جانور ہوتا ہے کھال اتار رہے میں کتنا ٹائم لگتا ہے اس کے بعد اس اونٹ کی گھوشت کرے پورے اونٹ کے اس کے بعد اس گھوشت کو دھو کے پکا کے کھا لے تب بھی سورج بلاند ہوتا تھا ٹھیک ہوگی اس سے وہ ٹائم بتانا چاہ رہے ہیں کہ کم از کم دو گھنٹے پہلے مغرب سے پہلے اثر ہوتی تھی غلام سود سعیدی صاحب ریلوی عالم ہے شہرہ صحیح مسلم لکھتے ہیں ان کو وضع چل گیا کہ انفیوں کے نواز کا ٹائم تو غلط ہے تو انہوں نے کہا اس حدیث کا جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ دس تجربہ کار کسائی مل کے ایک اونٹ کو پکڑتے ہو اور اس کو فورن سے زبا کر کے ایک ٹیز چولے کے اوپر فون پکا کے کھا لیتے ہو یہ جو بچارہ بیان کر رہا تھا اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ شاید اسی کٹڑی ہے پھر تسابت اسی ہی جڑا جو بتا رہا ہوتا ہے اس کے دماغ میں بھی یہ شیطان نہیں ہوتا لیکن یہ پفے شفے میں بنایا آپ خدا کے لیے انسانوں والے بال رکھیں اور ان بالوں سے آپ کرنا کہہ چاہتے ہیں یعنی لوگ تو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں میں باقی لوگ بڑے اٹریکٹ ہو رہے ہوں گے لوگ مزاگ ہی بڑھا رہے ہوتے ہیں اگر کسی نے عجیب و غریب قسم کی پفے بنائی ہوئی ہے اور لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے تو لوگ تو آپ کا مزاگ ہی اڑھا رہے ہوتے ہیں آپ خام خواہ سمجھتے رہے کہ لوگ آپ کو دیکھ کے مسکرہ رہے ہیں تو وہ آپ سے کوئی امپریس ہوئے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں یار کیا زیادہ چولہ آدمی ہے اس نے کیا عرکت کی ہوئی ہے وہ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں جس نے آپ ملنگا نے وہ بال بنائے ہوتے تھے وہ کرکٹ جو تھا تو وہ لوگ دیکھ کے وہ بڑے بلکہ وہ ملنگا کٹ تو وہ پھر مشہور ہوگی تھی تو اسی لنکا میں تو اتنے پیسے لیتے تھے نہ ہی اس کو کرتے لیکن اسے کرتا کیا جویں پال نہیں ہیں آپ نے یعنی اتنے بڑے بڑے عجیب و غریب قسم کے بال رکھے صاحب ستھرے رہے بال اتنے رکھیں اور ویسے رکھیں کہ مجھے شریف انسان نظر ہے مجھے بھائی کا فون آئی انگلینڈ سے وہ ایک بہت بڑے سٹور میں کام کرتا ہے مینیجر ہے تو مجھے بتانے لگا ہمیں دس دنوں میں چار لاکھ پاؤنڈ کا نقصان ہو چکا ہے چار لاکھ پاؤنڈ اور آپ پتہ ہیں یوکے کی جو گورنمنٹ ہے اس نے تین سو تیس ارب پاؤنڈ ساڑھے تین سو ارب پاؤنڈ صرف کرونا کیلئے وقف کرتی ہیں اینو علکانہ لیو سر انیس سو اٹھارہ میں آٹھ سے ایکزیٹ سو سال پہلے جو سپینش فلو تھا نا اس میں بھی پانچ کروڑ کے قریب لوگ مرے ہوئے ہیں جی ہاں فلو اسی ہو بھی آیا اسی اسی یہ تو گورہ اتنا ڈھرا ہوا ہے آپ کہہ رہے ہیں گورے نوں کی ہو گیا ہے جناب یورپ پورا سیل ہو گیا ہے وہاں ہی نہیں سیل ہویا ہے انہوں یاد آ رہے ہیں کہ سپینش فلو پانچ کروڑ یورپین مر گیا سی آج سے سو سال پہلے دون کرونا اس کی ہوئے گا تین سو تیس ارب پاؤنڈ انہوں نے وقت کیا اور مجھے اتارہ تھا کہ جو مسلمان ہیں انہوں نے آٹے کی جو تھیلی تھی نو پاؤنڈ والی وہ ڈیڑھ سو پاؤنڈ کی کر دی ہے لیکن آپ گوروں کے سٹور پہ بھی جائیں وہ نو پاؤنڈ کی نو پاؤنڈ کی دے رہے ہیں اور جو سینٹائزر ہے جو ڈیڑھ پاؤنڈ کا ملتا تھا مسلمانوں نے مسلمانوں نے جو مسلمانوں کے نام ہے جن کے کرتوت نہیں مسلمانوں والے پچاس پچاس پاؤنڈ کی کر دی ہوئے ہیں اور کہہ رہا ہے آپ گورے سے جا کے لیں تو وہ آپ کو ڈیٹ پاؤنٹ کی ملے گی اے جنرہ دیش بیر بھی تسی جانا ہے یہ کون سے مسلمان ہیں ان کے کرتود کون سے تو آپ اپنے ملکوں نے دیکھ رہے ہیں کس طرح لوگوں نے راشن کٹھا کرنا شروع کرتی ہے تو اگلے دنوں کسی نے پوسٹ لگائی تھی کہ یہاں پہ نحسمنٹ ہو جائے نا کہ اگلے ہفتہ قیامت آنی ہے تو مسلح مہنگے ہو جائیں گے یہ نہیں کہ دیکھیں گے کہ یار قیامت آنے والی قیامت کی تیاری کریں یہ کہیں گے نہیں یہ ایک ہفتہ میں مسلح بیج کے کچھ کمالیں ہم بلکت صحیح ہے صحیح تماشہ مارا ہے کسی نے اور وہ مجھے بتا رہا تھا کہ وہ ہمیں ایک طرف تو چار لاکھ پاؤنڈ کا نقصان ہوا ہے الٹا ہمارے سٹور کے آنر کی طرف سے یہا ہے کہ سٹور میں اس وقت جتنا مال ہے نا یہ سب آپ صدقہ اور خیرات کر دیں اولڈ ایج ہاؤسز میں نقصان لادہ ہوا ہے سٹور خالی کروا دیئے کہ انہوں نے کہا کہ آپ یہاں تو ہمارے پر پبندی ہے نا تو آپ یہ سٹور خالی کر کے اولڈ ایج ہاؤسز میں دیں کیونکہ ان کے لانے والا خوراک کا کوئی نہیں ہوگا باقی لوگ تو چلو پھر بھی لیں گے یہ بڑے بڑے لوگ کہاں سے آگے لیں گے آپ کے ملک میں کون لوگ یہ کام کر رہے ہیں سر یہاں کبھی پیاز مہنگے کرنے ہوتے ہیں کہتے ہیں کرونا کے علاج پیاز کے اندر ہے جو چیز مہنگی کرنی ہوتی ہے اس میں علاج بتا دیتے ہیں اور ابھی تو کرونا پلس رمضان اس دور تو دو فیکٹر لگنے والے ہیں دیکھیں آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں یہ لوگ تو بہتر یہ ہے کہ سر آپ زہد کی زندگی گزارے ہیں وہ امام ہوتا ہے لیڈر کسی فیلڈ کا ایکسپرٹ جیسے حدیث کی فیلڈ کا ایکسپرٹ امام بہاری فقہ کے ایکسپرٹ امام ابو انیفہ امام شافی مالک آم امیر حنبل ٹھیک ہے جی اور جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرنے کے امام امام حسین علیہ السلام ٹھیک ہے کہتے ہیں وہ جی امام حسین امام نا کہہ کرو بو آن دی ہے شیعہ دے کی دی تو جدو ابن تحمیہ نے امام کہن دے او دو تو اڑی بوہ مار جان دی ہے امام ابن تحمیہ کہن دے نا کہ اتھے کہ کہن دے نا مولوی یا علامہ ابن تحمیہ امام ابن تحمیہ کہن دے وہاں ہی بوہ آتی سانو اتھے آن دیجئے تھوڑی جی ایتھے سانو نہیں آن دی سانو کلیر ہے کہ ساڑا امام وہ ہے کیونکہ وجہ یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم نے جانا ہے جنت میں انشاءاللہ اور جنت میں ہم نوجوانوں کے سردار یزید ابن امام آبیہ ہوگا یا حسین ابن علی حسین ابن علی اور حسن ابن علی علیہ السلام تو سر ہم تو ان کو اپنے امام مانتے ہیں کیونکہ جنت میں تو ہمارے امام انہوں نہیں ہونا ہے تو ہم نے دنیا میں ان کو امام مان لیا آپ بھی مرنے سے پہلے پہلے نا مرنے سے پہلے اہم مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور کتابوں کا امام اور ہے بابوں کا امام اور ہر چیز میں آپ دیکھیں گے نا شاید ہے کچھ اور ہی نکلائے گی بیچوں ہر شیطانو غلدہ سیئی ہے ٹھیک ہے یہ پوچھو ہے نا نو کہتے ہیں نا علماء سے پوچھ پوچھ کے چلیں میں بھی یہ کہتا ہوں کہ علماء کو انہوں پوچھو پوچھ پوچھ کے نہیں پوچھو انہوں کیسا انہوں شاید ہے سیجے مسلمہ نمبر تھری دعا صرف اللہ ہی سے اس میں بھی کیے میرے سچ پیپر نمبر جو تھری ہے نا دعا صرف اللہ ہی سے اس سچ پیپر میں نمازیں گوزی ہے کہ پورا طریقہ لکھا ہوا ہے اور اس کا باطل ہونا کتابوں سنت سے بتایا گیا ویسے ضرورت نہیں ہے اتنی بڑی شڑھل ہے کہ آپ کو پتا چل دائے گا وہ اس کو صلاة الاسرار بھی کہتے ہیں کہتے ہیں بڑی راز والی ایک نماز ہے وہ کہتے ہیں اس کی ترقیب یہ ہے کہ بعد از نمازیں مغرب سنتیں پڑھ کر دو رکعت نفل پڑے اور بہتر ہے کہ الحمد کے بعد گیارہ بار کل شریف پڑے سلام کے بعد اللہ کی حمد اور نبی الاسلام پر گیارہ بار دروشی پڑے پھر عراق کی جانب گیارہ قدم چلے نماز نے بیچ نہیں نہیں نماز تو بات سب نمتہ نموے فکر پہ گی بیچ بار دا مسئلہ نہیں مسئلہ ٹرنید ہے تو عراق کی جانب گیارہ قدم چلے اور ہر قدم پر کہے یا غوصت سقلین اے جن اور انسانوں کے فریاد رس کس کو عبدالغادہ جلانی رحمت اللہ لے کو اللہ کو نہیں وہ کہہ رہے عربی زبان میں خصوصاً قرآن کی ٹرمنالوجی کے اندر جب کسی بات پہ زور دینا ہوتا ہے نا تو اسے ماضی کے سیگے میں ڈریس کیا جاتا ہے ماضی تو ڈیفنیٹ ہوتا ہے نا یعنی اگر میں کہوں کہ ظلفکار علی بھٹو پاکستان کے پرائم نیسٹر تھے تو یہ ڈیفنیٹ ہے اور اگر میں کہوں کہ مولان فضل رمحان پرائم نیسٹر تھے تو ڈیفنیٹ نہیں پتہ نہیں بنتے نہیں بنتے حالانکہ انہوں نے امریکنز کو دو تین بار ریکویسٹ بھی کیے سانویز ماں کے دیکھو ہاں اچھا اس لیے آپ دیکھیں یہ لوگ جب کتاب میں لکھتے ہیں نا یا گفتگو کرتے ہیں تو یہ اپنے بزرگوں کے ساتھ لکھتے ہیں رحمت اللہ لے اور دوسرے کے ساتھ لکھتے ہیں مرہوم سر آپ دیکھ لیں ایون تارک جمید صاحب میرا دعویہ کتنے پوزیٹیو آدمی ہیں انہوں نے کبھی آمزہ بریلوی رحمت اللہ لے نہیں کہا وہ کہتے ہیں مولانا آمزہ بریلوی مرہوم لکھ گئے ہیں سر ان کو پتہ ہے میں رحمت اللہ لے لکھا تو میں لالت اللہ لے بڑھ جانگا سر دائیوں کو انہوں نے چھپے ہوتے دائیوں سے پیٹ نہیں چھپے ہوتے مجھے تو پتہ ہے نا میں ساروں کے ساتھ رہا ہوں یہ مرہوم لکھتے ہیں اول تو نام تک نہیں ان کا لیتے ہیں جب نام لیں گے تو مرہوم لکھیں گے یا رے ہے ڈال دیں گے آپ کی آنکھوں میں دھول جھوگنے کے لیے ہم جب اپنے لما سے پوچھیں رے کیوں لکھا وہ کہتا ہے رہلت لکھا ہوا ہے رحمت اللہ لے نہیں ہے یہ رہلت ہے رہلت تو سر اخلاقیات بڑی چیز ہیں میں بتایا نا میں کتنے عرصے سے ایک دیوبندیوں کے مسئل میں نماز پڑھ رہا ہوں تو ان کے وہ مفتی صاحب جو ہے نا بڑے سخت قسم کے تو ایک سخت اوپر سے دیوبندی بھی یہ نہیں زیادہ سخت تو سلام کرنا جواب ہی نہیں دینا ہوں نے تو میں نے سلام کرنا نہیں چھوڑا کئی سال تک کرتا رہا ہوں آپ آج کل جواب دے رہے ہیں کافی عرصے سے سر کتنا عرصہ کو برداشت کر سکتا ہے بلکہ میں کل وہ بھائیوں کو بتا رہا تھا وہ آج کل مارا دیوبندیوں کا بہت بڑا جلسہ جیلم میں چال رہا ہے نا تو اثر کی نماز پڑھنے میں اسی مسجد میں گیا نا تو وہ کافی سارے دیوبندیوں کے علماء بھی کٹھے ہوئے تھے نا تو میں آخری دو تین منٹ میں ہی پہنچا میں نے جلدی سے وضو کر کے تو اقامت سے پہلے ہی میں پہنچ گیا اب میں جب مسجد میں انٹر ہوا تو مجھے کئی شکلیں نظر آئیں وہ آپ کو تھا روما کے ذہر ایک روب ہوتا ہے کوئی پگڑی والا کسی نے روما لیا ہوئے اور بڑے بڑے کھلے کرتے ہیں بھاری برکم جسم بھائی خیل ہو جی یار تو کیونکہ مجھے تو سارے ہی جان رہے ہوتا ہے نا یہ ہوئی نہیں سکتا کہ کوئی دیوبندی بریلوی ہو اور وہ پریٹسنگ ہو وہ مجھے نہ جانتا ہو اچھا یا نیگٹیو یہ لگ بات ہے تو میں جیسی مسجد میں انٹر ہوں تو جناب وہ پہلے ایک جو وہاں پہ چھوٹے مولوں نہ بیٹھے بیٹھتے نا وہ دوسرے کہا اے جے اے جے دوسرا انشاء کرتا ہے اے جے اے جے اے جے جنہیں زادہ جنابہ کڑے حالانکہ ہم نے تو کتاب و سنت بیان کیا ہے میرے بھائی ہمیں تو کوئی مارا تو کوئی المحنت کے ساتھ چیڑ اپنی ذاتی تو نہیں تھی ہم نے تو بتایا ہے اس کے قائد کتاب و سنت کے خلاف ہے ٹھیک ہے نا اور انہوں نے اس طرح کا ایکہ کیا ہے ہمبلی یہ شیعہ میں چلے جائیں آپ ذرا ان سے پوچھے کہ کیا ہے نبی محصوم ہوتے ہیں جو کہے گا جی محصوم ہے تو ان سے صرف آگے ایک محصومانہ سوال کر لیں یہ جو قرآن میں انبیاء کی غلطیوں کا بیان آیا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی غلطی کا حضرت نو علیہ السلام کی غلطی کا حضرت جو ہے وہ موسی علیہ السلام کی غلطی کا ملتی کہتے نہیں ترکے اولا وہ غلطی ان کے کہنے سے تو ترکے اولا نہیں بن جائے گا نا وہ تو ہے جن سے ہوئی ہے انہوں نے خود غلطی مانی ہے تو ذرا پوچھیں بتائیں یہ کیا چیز ہے کسی سے بندہ مر جائے وہ کیا ہے ترکے اولا بندہ دی جان ہی لے لئی ترکے اولا ہویا تو ٹھیک ہے منو جازت دیو میں سارے علمان ترکے اولا کرا اس امت دی جان چھڑا ہوا ترکے اولا کر کے ترکے اولا کا مطلب ہے کیا ہے کہ بہتر سے تھوڑا سا کام کام ہوا ہے ہوا بہتر ہے تو سر یہ تو واقعی یہ تو عالموس واجب ہو چکا ہوا ہے علمہ سو سے جان چھڑا نا ترکے اولا نہیں ہے یہ تو اولا سے اولا ہوگا ٹھیک ہے جی جیلم میں ایک بندہ مجھے ملا اس نے مجھے بتایا کہ جی میرا جو سالہ ہے وہ پچیس سال حرم مکہ سے واکنگ ڈسٹنس ہوتل میں رہا پچیس سال کام کرتا رہا اور وہ کہتا ہے میں نے زندگی میں ایک نماز بھی حرم مکہ میں نہیں پڑی نہ میں نے عمرہ کیا نہ کوئی حج کر سکا کہاں دیو ٹیم ہی نہیں ملیا انہا لیلہ و انہا الہی راجعون یہ بالکل جنون ہے اور یہ ہو جاتا ہے جب اللہ کی طرح سے مور لگ جائے مور بھی لگ جاتی ہے اور باس کا دنسان چیزوں کو کیسول لے رہا ہوتا ہے میرے اپنے ساتھ ہوا جب ہم لوگ میرے ایڈمیشن ہوا نا ٹیکسلا انجینئی ایورسٹری کے اندر پہلے یو ٹی لاہور میں تھا پھر ادھر بھی ہو گیا تو مجھے لاہور پسند نہیں تھا حالانکہ میں ایک ڈیڑھ ہفتے انجینئی ایورسٹری لاہور میں کلاسیں پڑھتا رہا ادھر کا مجھے موسم بھی اچھا لگتا تھا اسلامباد کے ساتھ اور واقعی وہ پھر یہاں پہ مکینیکل انجیننگ کا ایک زیادہ روب بھی تھا ایز کمپیئر ٹو لاہور کی مکینیکل انجیننگ تو میں جب گیا نا تو اب بچپن سے ہم لوگ اپنی ہسٹری کتابوں میں ٹیکسلا کا میوزیم پڑھ رہے تھے کہ پاکستان مصرہ کا میوزیم نہیں ہے تو میں نے جناب کہا جی چلو سب سے اولا ہم میوزیم دیکھیں گے تو سر آپ دیکھیں میں پانچ سال وہاں پڑھتا رہوں ہر ویکنڈ پہ ارادہ کرتا تھا ایک ویکنڈ میں جیلم واپس آتا تھا ایک ویکنڈ وہاں گزارتا تھا لیکن کوئی نہ کوئی کام پڑھتا تھا حتیٰ کہ پاس ہوکے ڈگری بھی لے لی جس دن ڈگری ملی نہ اس دن میں نے کہا یار آپ تو ہم نے واپس بھی نہیں آنا آج ہم کم از کم میوزیم تو دیکھ جائیں اس دن میں گیا تو میوزیم ہی بند تو سر یہ آج اس بات کو سمجھ لیں بیس سال ہو چکے ہیں ٹو تھاؤزن ون جون میں میں فارغ ہوا تھا انجین ایورسٹی سے تو میں نہیں میوزیم دیکھ سکا اس سے پہلے چھ سال یعنی نینٹین نینٹی فائیو سے لے کے ابھی تک پچیس سال ہو چکے ہیں میں سیکڑو دفا ٹیکس لا گیا ہوں اور میوزیم کے آگے سے گزر کے ہماری یورسٹی آتی ہے واکنگ ڈسٹنس پہ ہے یہ نہ سمجھیں کہ وہ بہت دور ہے یورسٹی سے واکنگ ڈسٹنس پہ ہے نہیں ٹائم ملا تو یہ ہو جاتا ہوتا ہے اس طرح کا بھار یہ کوئی بدبختی نہیں ہے وہاں پہ تو وہ ساری وہ بدمت کے وہ سارے بد اور وہ سکے رکھے ہیں میں مکہ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں